اسلام علیکم نبیہ از ورلڈ اوفیشل میں خوش آمدید آج کی ہماری ریسپی ہے مٹن نہاری اور مینگو ڈی لائٹ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں سب سے پہلے ایک کپ ویل میں مٹن ایٹ کرنا ہے اب مٹن کو کلر چینج ہونے تک پکانا ہے مٹن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں لائسن ادرک کا پیس ڈال کے اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اب مٹن کے اندر تین چوتھائی پیکٹ کا مسالہ نہاری مسالہ کسی بھی پیکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شان مسالہ استعمال کیا ہے ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب اس میں تین سے چار گلاس کے قریب پانی ڈال کے ڈھک کے گوش گلنے تک پکائیں گے ایک پین میں درمیانی آج پہ کوئی بھی جو گھر میں روٹی کے لیے استعمال ہونے والا آٹا ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کا کلر چینج ہونے تک ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پکانا ہے لائٹ براؤن کلر ہو جائے تو چولا بن کر دیں جب آٹا تھنڈا ہو جائے تو اس میں پانی ملا کے اس کا پیسٹ بنا لیں پیسٹ بہت زیادہ گاڑا بھی نہ آؤں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ آؤں یہاں گوش گل چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس میں پانی ایٹ کریں گے اور ہلکے ہلکے چمچ چلاتے ہوئے درمیانی آنچ پہ آٹا ایٹ کریں گے آٹے کو بلکل ہلکے ہلکے آئٹ کرنا ہے اور چمچ مستقل چلاتے رہنا ہے آج ہماری درمیانی ہوگی تیز آنچ پہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے سارا آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنی ریسیپی میں شامل کریں گے اب اس کو اُبال آنے تک پکانا ہے جب اُبال آ جائے تو اس کو ڈھک کے ہلکی سی درمیانی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ اور پکانا ہے اب ایک پین میں ایک کپ پائل لیں گے اس میں کشمیری لال مرچ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر پکائیں گے تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس کو نہاری میں ایٹ کر دیں گے اب اس کو ادرک ہاری مرچ سابت یا جتنی آپ کو مرچ چاہیے ہو اور نیبو ہارا دھنیا گارنیشنگ کے لیے اس کو ڈھک کے ایک سے دو منٹ اور پکائیں گے مزیدار نہاری تیار ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے آپ کو میری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں ہماری دوسری ریسپی چوکلیٹ ڈیلائٹ کی طرف سب سے پہلے کوئی بھی چائے کے ساتھ کھانے والے بسکٹ لے کے اس کو اچھے سے کرش کر لیں گے بسکٹ کا چورا ہو جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون مکھن ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اب ایک بڑا آم لے کے اس کو اس کے سلائسز کاٹ کے اور اس کا اچھے سے پیسڈ بنا لیں گے اب ایک باؤل تیس منٹ کیلئے ریفریجویٹر پر رکھ دیں گے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور ہماری کریم اچھے سے تھک ہو جائے اس باؤل میں کریم اٹ کریں گے چینی ڈالیں گے اب اس کریم کو گاڑا ہونے تک بیٹ کرنا ہے ایک گلاس لیں گے گلاس میں سب سے پہلی لیئر جو ہے وہ بسکٹ کی ہوگی اس کے اوپر مینگو پیوری پھر اس کے اندر ڈالنی ہے کریم کی ایک لیئر پھر سے دوبارہ اسی پروسیس کو ریپیٹ کریں گے سب سے پہلے بسکٹ پھر مینگو پیوری اور اس کے بعد کریم اٹ کریں گے اب مینگو چنگ سے گارنش کریں گے اور چوکلیٹ سیرپ اٹ کریں گے مینگو ڈالائٹ تیار ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپیس پسند آئی ہوں گی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں